نمشکار یور مانی میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت یور مانی جہاں پر ہم بات چیت کرتے ہیں آپ کے پرسل فنانس جڑے سوالوں پر اور ساتھی ساتھ پرسل فنانس جڑے ہر اس چھوٹی بڑی بات پر جس سے آپ کے نویش کو سہارا ملتا ہے سپورٹ ملتا ہے اور اور بہتر طریقے سے آپ نے گولز کو اچیو کر پاتے ہیں اور ساتھ سابنی پلاننگ کو ایکزیکیوٹ کر پاتے ہیں اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اور آپ بھی اسکارکم کا ایسا بننا چاہ رہے ہیں ہم سے جڑنا چاہ رہے ہیں اسکارکم میں ہم سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں پورٹفولیو بھی ڈسکیشن چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں الگ الگ مادہ ہم آپ کی سکرین پر ہیں پہلا آسک آواز یور مانی یہ ہمارا ہیشٹیک ہے اس کا استعمال کر کے آپ اسکارکم کا ایسا بن سکتے ہیں فیس بک اور ایکس پر ساتھی ساتھ آپ ای میل کر سکتے ہیں یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں اور 704522000 یہ ہمارا واتش اپ نمبر ہے جس پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسکارکم کا ایسا بن سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپٹیما مانی میزرز کے ایم ڈی پنکج مٹھپال سر موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے آپ کے سوالوں پر بھی اور پنکج سر سے ہم بات چیت کریں گے آپ کے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بھی آج جو ٹاپک ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے وہ ہے بزنس سائیکل فنڈ پنکج سر بازار میں اس طرح کی تیزی ابھی دیکھی جاری ہے کہ ہر طرح کا شیئر اچھا ہی لگ رہا ہے عام طور پر سو ہر طرح کے سیکٹر بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ نے اکثر ہمیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں ہمیں منشن کیا بھی ہے اور آپ نے سنا بھی ہے کئی لوگوں کے جو سوال آتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیفنس کے فنڈ ہے ان کے پاس آئی ٹی کے فنڈ ہے کچھ کے پاس فارما کے فنڈ ہے سو ایسے سیکٹر وائز فنڈ ہوتے ہیں کچھ جانکار مانتے ہیں کہ سیکٹر فنڈ میں نیویش نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ایکزٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اینٹری تو آپ کو پتا ہوتی ہے ایکزٹ تھوڑے تف ہو جاتا ہے سو بزنس سائیکل فنڈ یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کن کے لیے ایمپورٹنس ہے کیا ہوتے ہیں یہ اور ساتھ ساتھ کب ان میں نیویش کرنا چاہیے اور کب ان میں نیویش نہیں کرنا چاہیے سمی جی نمزکار دیکھیں جب بات ہوتی ہے میویچول فنڈ کی تو ہم جانتے ہیں کہ میویچول فنڈ اپنے انویشمنٹ اوبجیکٹیو کی ادھار پر الگ الگ سیکٹراز میں نیویش کرتے ہیں یعنی بات کی جائے ایکوڈی فنڈ کی تو اس کا مطلب آپ کا جو نیویش ہے وہ شیئر مارکٹ میں ہو رہا ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ فنڈ ایک ڈائیورسی فائیڈ فنڈ ہو یعنی کہ وہ سبھی سیکٹرز میں انویش کر سکتا ہے اگر وہ ایک thematic فنڈ ہے تو کسی theme پر بیسڈ ہوگا اب وہ theme infrastructure ہو سکتی ہے business cycle ہو سکتی ہے اس طرح کی theme ہو سکتی ہے manufacturing ہو سکتی ہے اس کے بعد ہوتے ہیں سیکٹرول فنڈ جو کہ پرٹکولر سیکٹر میں انویش کرتے ہیں جیسے کی آپ نے ایکجامپل دیا کہ defense میں کوئی انویش کر رہا ہے یا کوئی pharma سیکٹر کا فنڈ ہے IT سیکٹر کا فنڈ ہے تو سیکٹر میں کرے گا تو انتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ diversified funds میں انویش کرتے ہو تو آپ کا نیویش الگ الگ سیکٹرز میں الگ الگ ترہے کہ یہ market cap میں ہو سکتا ہے جب آپ سیکٹر یا theme میں کرتے ہو تو approach جو ہوتی ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو نیویش ہے وہ کچھ selected sectors میں یا کسی ایک ہی سیکٹر میں ہو سکتا ہے اب یہ بات کریں business cycle کی تو business cycle بھی ایک theme ہے business cycle fund بھی ایک thematic fund ہے اور یہ تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ business cycle جو theme ہے یہ کسی سیکٹر کے مقابلے یا پھر کسی جیسے ہم PSU کی بات کریں تو صرف PSU سیکٹر consumption کی بات کریں تو consumption related stocks آ سکتے ہیں لیکن business cycle theme میں کئی sectors تامل ہو سکتے ہیں ہر اقتر ہے کہ market cap میں نیویش ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ایک thematic fund ہے thematic fund کی category ہے لیکن تھوڑا basis کا جو ہے broader ہے تو پنکت سار ہوتا کیا ہے ہم عام طور پر نیویشکوں کو دیکھتے ہیں large cap funds میں نیویش کرتے ہوئے mid cap funds میں نیویش کرتے ہوئے flexi cap میں multi asset میں multi cap میں لیکن وہ جو اپنے نیویش کا پیس پڑھانے کے لیے سیکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں جس میں وہ یہ بہتر رہیں گے پھر اپنے large cap mid cap small cap اس طرح سے diversified fund لے لیے کیونکہ fund manager آپ کے fund کو manage کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کس وقت پر کون سے سیکٹر اچھے رہیں گے کہاں پر کم کرنا ہے allocation کہاں جیدہ کرنا ہے تو ایسے میں diversified funds بہتر ہوتے ہیں لیکن کیونکہ الگ الگ time پر different sectors differently perform کرتے ہیں تو آپ کے portfolio کے دی چھوٹا حصہ کسی theme میں sector میں ہو اور آپ کو جانکاری ہو کہ اس وقت پر وہ theme وہ sector broader market کے مقابلے بہتر perform کر سکتی ہے تو آپ بے شک ان sectors میں کر سکتے ہیں ادھارن کے طور پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ایک سال کی بات کر لیجے کہ پی سیو دی پیسہ مطلب آپ کا ڈبل ہو گیا ایک سال میں تو اب ایسے میں جی آپ کو پتا تھا آپ نے entry سہی سمیہ پر کری اور آپ نے پیسہ بنایا اور پھر آپ سہی سمیہ پر نکل گئے تو theme fund میں profit اچھا ہو سکتا ہے لیکن یدی آپ نے entry تب کی جب پہلے سے وہاں پر اچھی rally ہو سکتا ہے اور کیونکہ fund manager کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے پیسیو fund ہے پیسیو سٹاک سی رہیں گے defense fund ہے تو اس میں سٹاک ہوں گے اور ایسے میں fund manager کے پاس چاہیے لیکن یدی کوئی selected theme یا sector کی آپ کو جانکاری ہے کہ یہاں پر اچھے return مل سکتے ہیں اسے include کیا جا سکتا ہے نہیں تو ایک بات بتائیں انکر سار عام طور پہ کسی نویشک نے مال یہ defense fund ہی لیا ہے یا کوئی start up fund لیا ہے کوئی اس طروں سے 20% 30% wipe out ہو جاتا ہے ایسی situation میں نویشک کے پاس وکلب کیا بچائے کیا اس کی SIP وہیں روک دے ان میں نیا نویش نہ کرے ویٹ ووچ کرے یا ان کی ایوریج نیچے لاتا چلا جائے کیا کرنا چاہیے ان کو یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کی آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو اس سیکٹر میں اس تھیم میں دیکھئے ہم بات کریں مارکٹ نے کافی تیزی دکھائی ہے لیکن دیفنس میں اچھا ہم نے کریکشن دیکھا کریکشن ہوا وہاں پر ریلوے میں بھی کریکشن ہوا پی ایسی میں بھی کریکشن دیکھا گیا تو جو سیکٹر بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے تھے وہاں ایک امید بھی کی جا سکتے کہ تھوڑی سی وہاں پر سکلو ہوگا وہ مومنٹ لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار کی جو یوز نائے ہیں یا ایکنومی کی سیچویشن ہے اس کے حساب سے آنے والے سمیں پھر سے ان سیکٹر میں تیجی آئے گی تو آپ بنی رہنا چاہیے جدی آپ میں یہاں بات کروں کی یا پھر دیفنس کی بھی جہاں پر ہم نے کریکشن دیکھا ہے تو سائی پی بات کی جائے تو بلکل سائی پی کنٹنیو کرنی چاہیے پھر ہاں اگلے تین چار سال تو مجھے لگتے ہیں کی مینی فیٹس میں اچھے رہیں گے انفرش انفرش شکر میں تو آپ سائی پی کنٹنیو کرنی چاہیے یہ جیس تیجی ہم نے دیکھی شاید اتنی نہ ہو لیکن پھر بھی کسی نے نیویش کیا ہوا ہے اور یا پھر سائی پی چل رہی ہے تو اسے بلکل آپ کنٹنیو رہنے دیں باقی جیس میں نے کہا long term کے حساب سے آپ کو ڈائی پی سیکٹر کا ایک آدھ شیئر آپ کے فنڈ میں ہے وہ فنڈ مینجر کی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پورے فنڈ میں پیسہ ڈال رہے ہیں پورے کسی سیکٹر میں پیسہ ڈال رہے ہیں تو اس کا exit کا حصہ آپ پہلے سمجھ لیں کس طرح سے آپ کرنا اس کسی کال لیجئے گا یہ انٹرسٹنگ اس لئے ہوگئے کہ آج کل سیکٹر بھی چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں ٹراب نہ ہو جائیں اس لئے بات کرنی بھی ضروری تھی اب درشکوں سے بات چیت کر رہتے ہیں پونے سے بات چیت کرنے کلدیب جی ہے کلدیب جی نمشکار کیا سوال آپ کلدیب جی آپ سن پا رہے ہیں سوال پوچھے چلے شاہ سمپک نہیں ہو پا رہا ان کا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے اس میں 43 سال ان کی عمر انہوں نے بتائی ہے منتلی نویش قریب ایک لاکھ پندرہ جار روپے کی سائی پی کا ہے پورٹفولیو دھائی کروڑ روپے یا ٹو پینٹ فور کروڑ روپے کے آس پاس کا ہے انہوں نے ایک لکش رکھا ہے کہ دو ہزار پچیس تک انٹرسٹنگ اوبزرویشن جو پنکر سر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میجرلی فنڈ سارے اچھے ہیں لیکن یہ سمال کیپ میں تھوڑا زیادہ نویشت ہیں سو پانچ کے پانچ فنڈ انہوں نے چھے فنڈ قریب ان کے پاس سمال کیپ کے ہیں اس لئے ان کی اینیوی انہیں بہت اچھی دکھ رہی ہے سو فار اچھا دکھ رہا ہے کہ سمال کیپ بھی ساٹھ ستر پرشن چلا ایک سال میں آپ کیا کرنا چیئے رہے رہے سہمت ہوں آپ کے ساتھ میں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سمیہ میں کیا ہے تو پیسہ بنایا ہوگا لیکن میرے حساب سے مطلب آپ یہاں پر جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اس میں سے پانچ سکی نپون انڈیا سمال کیپ سب سمال کیپ بھی ہے ڈی ای بھی ہے ڈی سپ بھی ہے تو مطلب پانچ پانچ آپ نے سمال کیپ فنڈ لے لی 35,000 روپیز آپ کے جا رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ اچھا ہے پیسہ بنایا لیکن آپ کو کم کرنا چاہیے ایکس پوزر اور یہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے جو کلدی جی کے گول ہیں دو گول تو بہت نیئر ٹرم میں ایک گھر لینا ہے اگلے سال میں سال کے باد وہاں ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ بلکل انہیں اپنا ایکس پوزر small cap میں mid cap میں کم کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دوسری بات سمجھ جی کیونکہ سوال میرے پاس ہے اور یہ پھون پر ہے نہیں تو ایک بات بتا دوں گھر لینا ہے اگر لینا ہے ڈیڑھ کروڑ کا تو پچاس لاکھ روپے جو انگھنوی کھٹے کیے ہوئے ہیں اس میں سے آپ نے سے بتایا 2.40 کروڑ ہیں اس میں سے use کر لیں 50 لیک کو باقی کا loan لے لیں اور باقی کے جو goals ہیں اس کے لئے سائی پی کری رہیں وہ کرتے رہیں چینجز آپ کے small cap پورٹفولیو میں آپ کریے کہ overexposer کسی بھی ایک سیکٹر میں کسی بھی ایک انڈیکس میں ہمیشہ خراب ہوتا ہے ایک asset کے لئے یا پورٹفولیو کے لئے دوسرہ diversification ضروری ہے آپ اس کے حساب سے diversification کر سکتے ہیں اب ممبئی چلتے ہیں وہاں پر محسط میرے پاس NPS 50 اپنے جو ڈیٹیل ہمیں دی ہے اس کے حساب سے قریب 38,500 کی آپ کی SIP چل رہی ہے اور آپ کے پورٹفولیو کے ویلیو رفلی 6 لاکھ روپے کے آس پاس ہے آپ کی پتنی کی قریب 40,500 روپے کے آس پاس کی SIP چل رہی ہے اور ان کا پورٹفولیو 12 لاکھ روپے ہے تو پہلی چیز تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا گوین سر کہ آپ دونوں کی SIP آل موس برابر ہے ایک SIP کا value اتنا زیادہ اور اتنا کم کیسے کیا آپ ان کی SIP پہلے سے کر رہے ہیں یا ان کی SIP میں اپنے سمال کیپ میٹ کے فنڈ زیادہ لے رکھے ہیں میری شادی لاس تیر ہی ہو ہے تو میں اس میں سے 10 لیک میں ویڈرو کر لی تھے سب دونوں میں دونوں میں آپ نے یہ بھی منشن کیا کہ آپ 25 سال میں 12 سے 15 کروڑ روپے کے آس پاس کا ایک корпus چاہ رہے ہیں اپنے ریئرمنٹ کے لیے اور 25 سال میں بچے کی شادی کے لیے 20 لاکھ اور بچے کی پڑھائی کے لیے 50 لاکھ رائیٹ یہ 20 لاکھ 50 لاکھ یہ بھی ہے اس میں نے بعد شادی کے لیے باقی پنکت سر سے پوچھ لیتے ہیں پنکت سر بہت حد تک انہوں نے اپنے سوال کو ڈیٹیل میں سمجھا بھی دیا ہے ان کے دو پورٹفولیو چل رہے ہیں انہوں نے اپنی وائیف کے پورٹفولیو میں بھی سائی پی کر رہے ہیں دونوں میں سٹیپ باتشیت دوسرا بارہ سے پندرہ کروڑ روپے ریٹائرمنٹ کے لئے تو انہوں رکھے ہیں لیکن پچھے کی شادی کے لئے 20 لاکھ ہے اور پڑھائی کے لئے 50 لاکھ ہے جبکہ ریٹائرمنٹ ریزنیبلی ریٹائرمنٹ کے ساتھ سہی لگ رہا ہے آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا کرنا بلکل صحیح آپ نے ایسیس کی ہے اس کو بلسی ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لئے ہمیں دکھنا ہوتا ہے کی آج کی ریٹ میں کتنا خرچ ہو رہا ہے اور جو آپ نے بتایا 50 000 روپیہ مہینہ آپ کا خرچ ہے اس کے حساب سے دی میں مان کر چلوں اور 7 پرسینڈ کا انفلیشن بھی لے کے چلوں تو آپ کے لئے قریب 8 کروڑ روپے کی ایک کماؤ نکل کر آتی ہے کہ 8 کروڑ روپے کا total اگر корпus ہوگا کیونکہ آگے اس میں بھی تھوڑی earning ہوگی جب وہ پیسہ رہے گا تو 8 کروڑ کا ٹارگیٹ لے گے آپ کو بچے کی education کے لئے 3 کروڑ روپے کا ٹارگیٹ لے کر چلنا چاہیئے اور جو شادی ہے اس کے لئے 1 کروڑ کا ٹارگیٹ آپ لے کر چلنا چاہیئے پر اچھی بات یہ ہے جتنا investment آپ کر رہے ہے جتنا کیا ہوا ہے اور آپ نے ساتھ کہہ بھی ممت کیجئے آپ کے پاس ایک مطلال اوسوال large and mid cap fund دوسرا icc potential value discovery fund sdfc large and mid cap fund और nippon india small cap fund ये چار funds آپ کے portfolio میں سے لئے ہیں ان میں آپ ہر سال SIP कе امound کو بڑھاتے رہیں جو آپ بات کر رہے 10% step up की इन में की पाक सब में करने की जरूवत नहीं है मेरे साब से वो बहतर रहे गा और एक last चीज जो सुमिज आप ने repeat की थी इनके गोविन जी के contingency fund emergency fund के लिए तो आप higher tax bracket में है तो arbitrage fund बेतर रहेगा अगर tax का जैदा आपको चिंदा नहीं करनी है तो ऐसे में फिर आप उस पैसे को liquid fund में भी पार कर सकते पर आप income से लग रहा है मुझे कि आप higher tax bracket में है तो ऐसे में arbitrage fund जो है वो tax efficient होते है उसमें पैसा पार किया जा सकता है वो आपके contingency के लिए अच्छा रहे तो गोविन जी तमाम तरह की आपके सवाल थे उनकी उमीद करते है कि सब का जवाब शाद आपको मिल गया होगा थोड़ा बहुत आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए और थोड़ा बच्चे की जो शादी के लिए उस फंड को बढ़ाना होगा रिटार्मेंट के लिए आप ठीक है और जिस तरीके से आप चल रहे है आप ये गोल्स भी सही है आपके एग्जिस्टिंग फंड में से कौन कौन से फंड में आपना स्टेप अप करें आपके सवालों पर भी और साथ आज के टॉपिक पर भी कि बिजनस साइकल फंड्स के अंदर किनको निवेश करना चाहिए कैसे निवेश करना चाहिए और कब उनमें से एक्जिट करना चाहिए इस पर में 15 कर दिये है और अभी भी मैं उसको 10 के 9 या 10 के अंदर करना चाहता हूँ साथ तो मैंने जो फोलियो बेजा है उसमें से करूँ या फिर कोई दूस्ता लेलो वो एक क्विस्टन आओ दूसरा मेरी डॉटर्स तो वो एक 72-80 लाग्स का टार्गेट तो आप जीज सर ओके ओके आपने पार्ट सर दो बात मैं आपसे पूचा चाहूँगा आपने जब ये 35 फंड चुने थे तब वो कौन से साल था और 35 क्यों चुने थे उस समय पर सर टूसन से मेरी पर तुड़ा इस्यू था तो मैंने सभी फंड को SIP बंद कर दी और उसको अगर लंब समी COVID के टाइम कुछ इन्वेस्ट किया और दूसरा जितने भी करेक्शन आए उसके उत्वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था तो उस वक्त से SIP बंद 2007 से स्टाट की रिससर SIP और दूसरी चीज़ पार्थ सर आपने बोला आपकी बेटियों के लिए डॉक्तर्स के लिए तो दो बेटी हैं आपकी या एकी बेटी के लिए आप पूछ रहे सवाल नई दो बेटी है मेरी सर और अभी सोड़े सुकन्य समरुद्धी बोन भी है और डैरेक इक्विटी में 40 तो 50 लाक्स मेरे आपकी बेटी से रिलेटेड़ है आपको पंकर सरी राय देंगे पंकर सर इन्होंने ठीक है बहुत समय पहले बहुत सारे फंड के साथ शुरुआत करी पंद्रा ले आए एक लॉजिकल सवाल है कि इसे घटा के और ये दस लाना चाह रहे है तो पहली चीज तो ये बिल्कुल सही है दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इनकी दो बेटिया है उनके लिए 80 लाक रुपे के आसपास के कॉर्पस चाह रहे है अब ये इच का हो या दूनों का हो मेरे खाल से इच का ही होगा सो आप क्या रहा है रख रहे हैं क्या करना चाहिए इनके पास अच्छा निवेश और लेड़ी कर चुके हैं बहुत समय से सीजन है سو مارکٹ کو جانتے بھی ہیں کیا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں 35 میں سے 15 ہو گئے ابھی 15 سے 10 کرنے ہیں تو مشکل نہیں ہے لیکن یہاں پر فنڈس اچھے ہیں میں نے کہوں گا کہ فنڈس بہت خراب ہیں کچھ فنڈس ہیں جن کی پرفومنس بہت اچھی نہیں رہی ہے لیکن اب کم کرنے ہیں تو دو طریقے بتاؤں گا یہاں پر جن سے آپ انہیں کم کر لیں ایک تو وہ فنڈس جن کی پرفومنس بینچمارک کے مقابلے خراب ہیں دوسرے وہ جہاں پر آپ کا investment ہے وہ بہت کم ہے تو اس سے کم ہو جائیں گے کیونکہ اگر میں صرف بات کروں کہ پرفومنس کی تو بہت زیادہ فنڈ نہیں نکلیں گے اس میں سے لیکن اگر کم کرنے اور کم کرنے بھی چاہیے جہاں پر duplicacy ہو رہی ہے same to same category کے فنڈس آپ کے پاس ہیں تو پھر ایسے فنڈس جہاں پر بہت کم نیویش کیا ہوا ہے ان سے بھی نکل جائیں تو یہ کم ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جیسے sbi focused equity fund ہے dsp mid cap fund ہے sbi multi cap fund hdfc flexi cap fund اور hdfc flexi cap fund ان fund سے آپ exit کر لیں hdfc flexi cap fund اچھا ہے ایسا نہیں خراب ہے پھر آپ کا چھوٹا سا investment ہے اور flexi cap میں آپ کے پاس دوسرے fund بھی ہیں تو آپ اس سے نکل جائیں گے تو چلے گا fund تھوڑے کم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس sbi energy opportunity fund ہے اس میں چھوٹا سا نیویش ہے fund اچھا ہے چاہے تو اس سے بھی آپ exit کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا portfolio اچھا بن جائے گا یہ میری رائے ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا exposure small cap سے بھی کم کریں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ 7 سال کے بعد آپ کو جرورت ہے پیسے کی تو ایسے میں میرے ساپ سے sbc small cap fund اور access small cap fund دونوں میں exposure کم کریں آپ یہ اچھا رہے گا اور جو بات ہے کہ بچوں کے لئے اور investment کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس funds ہیں جیسے helios flexi cap fund ہے اس میں بڑھا دیں آپ investment kotak equity opportunity fund آپ کے پاس ہے اس میں بڑھا لیں اور یٹی برلا sun life multi cap fund بھی آپ کے پاس ہے اس میں بھی آپ sbc amount بڑھا سکتے ہیں ان میں sbc کر سکتے ہیں بچے کی education کے لئے اب ایک سوال راکیج جی کا بھی لیلتے ہیں راکیج جی موجود ہے بات چیت کرنے کے لئے راکیج جی نمشکار کیا سوال ہے آپ کا شاید سمپک نہیں پا رہا ہے ان کے سوال کے حساب سے انہوں نے چالیس سال ان کی عمر ہے منتلی نویش قریب قریب نو ہزار روپے کے آس پاس کی ایسائی پی کا ہے پندرہ سال میں پچاس لاکھ کا لقش ساتھ کر چل رہے ہیں اور سالانہ دس پرسنٹ سٹیپ اپ یہ کر سکتے ہیں یہ پورٹفولیو کا ریویو مانگ رہے ہیں ان کے پورٹفولیو میں ویسے تو پنکت سارے فنڈ صحیح ہیں بس ایک سیکٹورل فنڈ انہوں نے ضرور چنکے رکھا ہوا ہے ٹاٹا نفٹی آٹو انڈیکس فنڈ دو سیکٹر یہ ویسے سائیکلیکل تو نہیں ہے لیکن کرنا کیا چاہیے انہیں اپنے چاروں نیویش میں صحیح بات ہے فنڈ سبھی اچھے ہیں بات وہی بات میں بھی دوراؤں گا جو آپ نے کہی کہ ان کے پاس ایک یہ جو نفٹی آٹو انڈیکس پنڈ ہے ٹاٹا کا اس میں چاہیں تو یہ نکل جائے نہیں تو اگر رہنا ہے کوئی دکت نہیں ہے برد پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب یہاں پر آپ کو ایکجٹ کرنا ہوگا اس کی جانکاریں تھوڑی ہونی چاہیے تب اچھا ہوتا ہے حالکہ جیسے آپ نے کہا کہ سیکٹر سیکلیکل نہیں ہے پر پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر سیکٹر کا ایک تائم ہوتا ہے جسٹائن پر وہ بہتر پروفرم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے تو بس اتنا سا دھیان رکھئے باقی سبھی فنڈز آپ کے بہت اچھے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 12% کا بھی سی جار لے کر چلوں تو 9000 روپے مہینہ آپ نیویش کر رہے ہیں اس کے حساب سے 15 سال میں قریب 43 لیک روپیز اکھٹا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے جو ٹا آرگیٹ ہے کہ 50 لیک کرنا ہے اگر 14% کی آسپاس ریٹن مل پایا جس کیوں امید کر سکتے ہیں تو پھر آپ 50 لاکھ بھی کر پائیں گے پر پھر بھی اچھا ہوگا کہ آپ سمیہ پر step up کرتے رہیں نیویش کی راشی کو بڑھاتے رہیں تو یہ آسانی سے ممکن ہو سکے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ اچھیب کر لیں تو آپ step up کریے راکیش جی اور step up آپ جتنا زیادہ سے زیادہ save کر پائیں وہ اتنا اچھا ہے اگر کچھ زیادہ save بھی ہو گیا تو آپ یہ کام آئے گا تو آپ جتنا ضرورت سے زیادہ آپ جتنا save کر پا رہے ہیں کسی چیز کو بینا hit کیے یا بینا کوئی تکلیف میں آئے آپ اتنا آرام سے save کریے اور آپ کا نیویش کا گول جو ہے وہ achieve ہو سکتا ہے باقی آپ کے auto fund کو لے کر تھوڑی سی رائے آپ کو پنکر جن دیئے آپ اس کو حساب سے رہنیتی بنا سکتے ہیں پنکر سار جانے سے پہلے top 4 fund بلکل دیکھئے long term کے حساب سے planning کر رہے ہیں تو ایسے میں ICSA potential value discovery fund آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں متلال اوسوال large and mid cap fund سہاتھی مہندرہ منولائف کا multi cap fund اور بجاج پنسر کا flexi cap fund آپ کنسیڈر کریں تو یہ چار fund آپ کی سکرین پر ہیں آپ ان میں accordingly نیویش کر سکتے ہیں ICSA potential potential متلال اوسوال مہندرہ منولائف اور بجاج capital چاروں الگ الگ ایم سیز کے چار fund آپ کو بتایا گئے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی رہنیتی بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ پنکر سار ہم آج ساتھ موجود رہنے کے لیے سارے سوالوں پر بات چیت کرنے کے لیے اور آج کے ٹاپک پر بھی اپنا ویو ہم سے شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ فیلال اب یورمانی کو یہ سمیٹیں گے ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ بنا رہے گا نمشکار موسیقی